موسیقی الفارو کی نیڈیا آنلی اسلام اگلامی سنیڈیس دوسرے نمبر پہ اللہ کی نیمتے ہیں ہم شکرانے ہی کر سکتے روزانہ دو نفر شکرانے کے پڑھا کرو اللہ ہمارے بناوں اور عیبوں کی طرف نہیں دیکھتے اپنی رحمت کی طرف دیکھتے ہیں ان کا عیسان ہے ورنہ ہم تو کسی کام کے نہیں رب کائنات نے مجھے نواسہ عطا کیا ہے اس کا نام تجویز کیا ہے ماشاءاللہ محمد تاہا اس کے والے سب کا نام یاسین ہے تو محمد تاہا یاسین دعا فرمانا اللہ باق میرے نواسے کو نواسیوں کو بوتوں اور بودھیوں کو اور آپ کے خاندان میں جتنے بچے پیدا ہوئے ہونے ہیں اللہ سب کو نیک بنائے اللہ باق حافظ قرآن اور دین کا خادف بنائے سب کے دعا آمین یہ جو ساتھی بٹھائی تقسیم کرنے لگے ہیں یہ میں نواسی کی خوشی میں آپ کو کھلا رہا ہوں انشاءاللہ سنت کے مطابق حقیقہ بھی کریں گے اور کام بھی سنت کے مطابق انشاءاللہ کریں گے بینک یا کسی بھی سعودی ادارے کو جگہ قرائے پر دینا کیسا ہے جیز ہے یا ناجیز وضاعت فرما دیں بلکل ناجیز ہے لا تعاونو على الاسم والعودوان جہاں گناہ زیادتی سعود بغیرہ کا کام وراؤ کوئی تعامل نہ کرو کوئی بھی دے یا دیا ہے گناہ گار ہے اللہ باق ہدایت نصیب فرما اس لیے یہ کام بہت غلط کام ہے ناجیز ہے میں نے قرآن کی عید پڑھی ہے کہ نیکی کا کام تقوی کا کام اس میں تعامل کرو اس میں کوئی بھی نراض ہو جائے نہ کرو ورنہ پھر سن لینا جو رزق آئے گا اس سیڈ سے جو پہلے بھی ہوگا اس کو بھی نامبارک کر دے گا اور برکت نہیں رہے گی اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے جو بچہ مردہ پیدا ہو بلکل پیدا ہوا تو فوت شدہ تھا اس کا نام رکھنا ضروری ہے نہیں رکھنا کیونکہ وہ دنیا میں آیا روح نہیں اس کا جنازہ پڑھا جائے گا یا کہ نہیں نہیں اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے مشکا شریف دیکھ لیں اور حدیث کی کتابیں دیکھ لیں تازیت اور جنازہ ایک چیز ہے یہ علید علیدہ تازیت اور جنازہ علید علیدہ حسان سمجھاؤں جنازہ مرنے والے کا حق ہے جو ہم نے دعا کی ہے تازیت زندوں کا حق ہے کہ ہم نے انہیں سبر کی تلقین کرنی جس نے جنازہ پڑھا ہے دوبارہ یہ جو رواجی دعا ہے دعا کرو دعا کرو اس نے نہیں کرنی جس نے جنازہ نہیں پڑھا وہ آ کی دعا لیکن دعا بھی سنت کے مطابق دروشری پھر اس کے بعد وہ اعترام سے اللہ سے دعا مانگنی مغفرت کی یہ جس نے جنازہ بڑھ لیا ہے اور اگر کوئی تین دن کے بعد آئے تو پھر دعا یہ بھی تین دن تک ہے ورنہ کوئی آئے تو زبان سے دعا کر دے پھر ہاتھ نہیں اٹھانے اللہ پاک سمجھ کی توفیق نصیب فرق ہے امام مہدی اس دنیا میں کعب آئیں گے امام مہدی قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گے ان کے سات سال بعد بھئی دجال آئے گا پھر اس کو قتل کرنے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا دجال والا میرے آقا علیہ السلام نے اکثر دعاوں میں فرما من فتنہ دجال دجال کے فتنے سے اللہ محروم رکھنا ہمیں محفوظ رکھنا اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا ہمیں اس میں مبتلا نہ کرنا بہت بڑا فتنہ ہوگا آز میش ہوگی اللہ تعالی محفوظ دجال کہانا یہ افسانہ ہے یا واقعہ ہے آج کل کچھ لوگوں کو علم کا حیضہ ہو گیا ہے پتہ ہی نہیں ہے علم کا تو کہتے ہیں یہ افسانہ ہے حدیث کا انکار کرنا ہے حدیث سے ثابت ہے صحیح حدیث وں کل مجدد ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں چودھویں صدی کا مجدد فلا ہے بالکل ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے اور وہ مجدد کیا کرتا ہے شرق و بدد کی نفی کرتا ہے سنت کو صحیح طریقے سے راج کرتا ہے یہ سنت ہے یہ بدد ہے الحمدللہ ہر صدی میں شروع میں مجدد آتے ہیں مجدد الفثانی رحم اللہ فلا ہے فلا ہیں یہاں اگر میں اپنا ذوق بیان کروں تو کچھ ساتھی کہے گا اپنے بزرگوں کو کہہ رہی ہیں اپنے علماء دعبند علماء حق کو کہہ رہے ہیں میں ستنا زیر میں رکھنا کہ ہر صدی میں مجدد آتا ہے اور مجدد جدت سے ہے جو آکے دیم تو وہی ہے ہمارا قدیم لیکن جو اس میں خرافات اور مل چکی ہوتی ہے لوگوں کو سمجھاتا ہے خیال کرو خیال کرو سستی کر رہے ہو غلط مولیوں کے پیچھے جار رہے ہو شرک نہ کرو کفر نہ کرو بدت نہ کرو حرام کی طرف نہ اللہ بہت سارے ہمارے دینی بھائی بیٹے مائے بہن بیمار ہیں بہت سارے علمات علباء مجاہدین بیمار اللہ سب کو شفا عطا فرمائے بہت سارے لوگ مقروض ہیں اللہ کرز سفار فرمائے بہت سارے مرد و عورت چھوٹے بڑے اے اللہ کئی پریشانیوں میں مقتلع ہیں اللہ انہیں ان پریشانیوں سے لجات عطا فرمائے بہت سارے لوگ چھوٹے بڑے مابا پولاد کئی دوست جس طرح لوگ اللہ دعاوں کیلئے کہتے ہیں غلط کاموں میں پھسی ہوئی اللہ سب کو ہدایت دے اللہ سب کو ہدایت دے اللہ بدت اور رسم پہ لوگوں کا زور ہے سنت کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے اللہ سارے بجوے کو بلکہ پوری امت کو ہمارے خاندانوں قبیلوں کو اپنے بگانوں کو اللہ بہت بری کمی ہے اتباع سنت کی توفیق نصیب فرمائے لا غیبانہ ان سے تعامل کرتے ہیں اللہ ان کے لئے غیب سے اسوا پیدا فرمائے غیب سے اسوا پیدا فرمائے غیب سے اسوا پیدا فرمائے اللہ ہمارے ملکی علاق بہت نازک ہے ہر لحاظ سے اپنی رحمت سے انہیں درست فرما دو رحمت اور اللہ پیار کی اور صحابت کی اور ہروں میں اتفاق نہیں اتحاد نہیں گھر جہنم بنے ہوئی ہے اپنی رحمت سے اتفاق اتحاد کی ہوائج اللہ میرے بوتے میرے نواز بوتیاں اور نواز یا اور جتنے حضرات رہتے ہیں ان کے جتنے بچے اولاد کی اولاد اللہ سب کی جن کی اندراز فرما صحت اتا فرما آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ مسجد کے بہت سارے کام رہتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں میرے ساتھی کمزور میں ان سے کمزور ہر وقت اس فکر میں اللہ آسانی پیدا فرما دو رب برحم ہم آدم رب یعنی صغیرہ رب برحم ہم آدم رب یعنی صغیرہ اللہ ایک شہادت کی موت عطا فرمانا خاط مبیل ایمان فرمانا بلکہ میرے لئے سب کے لئے اللہ یہ دعا قبول فرما ہمیں یہ سہادت عطا فرما میرے ایک بھائی بیٹے جن کی اگلے ہفتے میں بیٹی کی شادی ہے اللہ آسانی پیدا فرما اللہ آج تک جتنے ایمان نعیم ربنا تقبل منا آمین یا رب العالمین برحمتك یا رب حرم الرحمن سبح